اسلام علیکم ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہا ہوں چٹ پٹی مسالے دار مزے دار سی کلیجی مسالہ بنانے کی ریسپی بہت ہی مزید یہ کلیجی مسالہ بن کر تیار ہوگی بہت ہی آسانی سے بن جائے گی اور بہت سافٹ یہ بنے گی جب آپ لوگ اسے ایک بار بنائیں گے تو بار بار بنائیں گے بنانے میں بہت زیادہ آسان ہے اور کھانے میں بہت مزید کی ہوگی تو چلی آئیے آج کس ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہوگی اور کیسے ہم کلیجی مسالہ بنا کر تیار کریں گے کلیجی مسالہ بنانے کے لیے میں نے یہاں پر لے ہے آدھیک کلیجی اسے میں نے اچھے سے واش کر کریا ہاں پر اس ٹرنر پر رکھا ہوا ہے تاکہ اس کا سارا پانی نہیں تھر جائے کلیجی واش کرنے کا طریقہ میں نے آپ کے ساتھ میں شیئر کیا تھا لاس ویڈیو میں اگر آپ لوگ نے نہیں دیکھا تو اس کا لکھ میں نے ڈسکرپشن باکس میں دیتا ہوں آپ دیکھئے گا تو کلیجی یہاں پر ہماری اچھے سے واش ہوئی ہوئی ہے تو اب ہم اسے بنانا شروع کرتے ہیں کلیجی کو سائٹ میں کر دیں گے اور یہاں پر ایک کڑائی لیں گے سب سے پہلے پین میں ڈالیں گے دو سرونگ سپون جتنے آئل دو سرونگ سپون آئل اس میں ڈالنے کے بعد میں آئل کو میڈم فلیم پر اچھے سے گرم کر لیں گے اوئل کے اچھے سے گرم ہونے کے بعد میں اس میں ڈال دیں گے ایک میڈم سیچ کی پیاز جس ہے میں نے سلائز میں کاٹ کے رکھا ہے پیاز اوئل منہ ڈالنے کے بعد میں اب یہاں پر پیاز کو ہمیں ایک دم گولڈن فلی کر لینا ہے پیاز کو ہمیں ایک دم گولڈن فلی کر لیں گے کر رہیں گے اور جب میں میڈم فلیم پر اس طرح سے پیاز جب اچھے سے گولڈن فلی ہو جائے گی تو اس کے بعد میں ہاں پر اس میں ایک ٹیبل ایسپون جنجر اور گاللک کا پیسٹ ایٹ کریں گے جنجر گاللک پیسٹ ایٹ کرنے کے بعد میں اسے بھی ایک میٹ تک فرائے کریں گے جنجر گاللک کو اچھے سے فرائے کرنے کے بعد میں اب اس میں پاورڈر مسالے ایٹ کرنا شروع کریں گے پاورڈر مسالے میں سب سے پہلے ہم اس میں ایٹ کریں گے ایک ٹی سپون لال مرچو کا پاورڈر اسی کے ساتھ میں اب یہاں پر ہم اس میں ایڈ کریں گے ایک ٹی سپون دھنیا پاوڈر دھنیا پاوڈر کے بعد میں اب یہاں پر ہم اس میں ایڈ کریں گے کوٹا ٹی سپون زیرہ پاوڈر زیرہ پاوڈر اس میں ایڈ کرنے کے بعد میں کوٹا ٹی سپون ہلی پاوڈر ایڈ کریں گے اور مسالو کو اویل میں اچھے سے مکس کریں گے اور مسالو کو دو تیر منٹ تک فرائے کریں گے جو مسالو کی کچھے پن کی smell ہے وہ اس میں سے نکل جائے اتنا fry کریں گے دو تیم منٹ تک مسالوں کو اچھے سے fry کرنا ہے جب اس کی ساری smell مسالوں کی نکل جائے گی اب یہاں پر ہم اس میں add کریں گے دولی ہوئی کلیجی جو ہمنا کلیجی واش کر کے رکھے وہ اس میں add کریں گے کلیجی ہاں پر مسالے میں add کرنے کے بعد میں اب کلیجی کو المصالے میں اچھے سے fry کریں گے ہم تقریب اور اسے 7 سے 8 منٹ تک fry کریں گے مسالے میں اسی طرح سے تک کہ کلے جی کی کچھے پن کے smell اس میں سے چلی جائے اور مسالوں میں یہ اچھے سے fry ہو جائے یہاں پر ہماری کلے جی کو fry ہوتے roofs ساتھ سے 8 مت ہو گئے ہیں مسالے کے ساتھ میں کلے جی اچھے سے fry ہو کر تیار ہو چکی ہے اب یہاں پر ہم اس میں add دیں گے 2itative spoon دئی دئی add کرنے کے بعد میں اسی کے ساتھ میں ہمیں اس میں نمک add کرنے کے بعد میں یہاں پر ہمیں تیس کے قرننگ نمک میں add کرنے کے بعد میں ان دونوں چیزوں کو اچھے سے مکس کریں گے اور دو منٹ تک اسے بھی اچھے سے پکائیں گے دعی کے ساتھ میں تو یہاں پر دو منٹ تک دعی کے ساتھ میں اچھے سے پکانے کے بعد میں اب یہاں پر ہم اس میں ایٹ کر دیں گے چار ہری مرچے ہری مرچوں کو میں نے بیچ میں سے سلیٹ کر لیا تھا آپ اسے ایسے ہی ایٹ کر سکتے ہیں ہری مرچے یہاں پر اس میں ایٹ کرنے کے بعد میں اب یہاں پر ہم اس میں ایٹ کر دیں گے ایک کپ پانی تو یہاں پر ہم اس میں ایک کپ پانی ایٹ کریں گے کیونکہ ہم کڑھائی میں بنا رہے ہیں تو اس لئے پانی تھوڑا زیادہ اس میں ایٹ کریں گے پانی ایٹ کرنے کے بعد میں اسے اچھے سے مکس کر دیں گے اور پہلے اس میں ایک بوائل آنے دیں گے جب یہاں پر اس میں ایک بوائل آ جائے گا تو اب اس کے بعد میں ہم یہاں پر اس کی لٹ کو کور کر دیں گے کڑھائی کی کڑھائی کی لٹ کو کور کرنے کے بعد میں اسے پچیس سے تیس منٹ تک ایک دم لو فلیم پر پکائیں گے گیس کی فلیم کو لو کر دیں گے اور لو فلیم پر پچیس سے تیس منٹ تک پکانا ہے جب تک پکانا ہے جب تک ہماری کلیجی اچھے سے گل کر تیار نہیں ہو جاتی تو یہاں پر ہماری کلیجی مسالہ کو پکتے ہوئے پچیس منٹ ہو گئے ہیں اب ہم اس کی لٹ کو ہٹائیں گے تو یہ آپ دیکھیں کتنا اچھا اس پر کلر آیا ہے اور جو آئل ہے وہ بھی ایک دم سیپلیٹ ہو کر اوپر آ چکا ہے اب یہاں پر ہم اس اس نے عیل کہ وہ اس نے ان سے تینجے دلائیں گے اسے عیل کہ اس نے یہاں پر ہم اسو مکس کرنے کے بعد میں ہے یہاں پر ہم اسے کلیجی نہیں نے اس نے دفعی اس تو یہاں پر اس نظریں ایک تب آئلہ اورمس کا پکانا ہے جو درست میں سے کیب ہماری کلیجی ہوں اور کلیجی کافی رکھیںrer سیکھ لیں گے اس طرح کی لیں گے اسزی سے ایک دے جاند سے یہاں میں نقش کروں。」 دیکھیں کہ ہم ایک ٹیبل خ holes دیã میں نے کسوری میتھی لی اسے طوے پر ڈالا ہلکا سا روشٹ کر لیا اور یہاں پر میں ہاتھ سے مسل کے اس میں اٹھ کر دوں گا کسوری میتھی کا بہت اچھا فلیوہ لاتا ہے کلیجی میں تو آپ اسے ضرور سے اٹھ کیجئے گا تو اس میں یہاں پر کسوری میتھی اٹھ کرنے کے بعد میں اب یہاں پر ہم اس میں اٹھ کر دیں گے ہاف ٹیسٹ پون گرم مسالہ پاؤڈر یہ ہومیٹ گرم مسالہ پاؤڈر ہے اس سے بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا اور خوشبو بھی آئے گی مسالوں کی ان دونوں چیزوں کو اچھے سے میکس کر دیں گے تو یہاں پر ہماری کلیجی جو ہے وہ بن کر بلکل ریڈی ہو چکی ہے تو یہاں پر آپ کو کسوری میتھی کلیجی بننے کے بعد میں ہی اٹھ کرنی ہے اسی کے ساتھ میں یہاں پر تھوڑا سا اس میں ہرہ دنیا اٹھ کر دیں گے باری کٹ ہوا تو یہاں پر کلیجی بن کر تیار ہے اب گیس کے فلیم کو بند کر دیں گے اور گیس کا فلیم بند کرنے کے بعد میں اس کی لٹ کو کور کر دیں گے اور دشارٹ کر کر آپ کو دکھائیں گے لیجے فیورٹ سمائے چٹ پٹی مسالے دار سی مزیدار سی کلیجی بن کر تیار ہے اب یہاں پر ہمیں سے اگریش میں نکالیں گے اور آپ کو دکھائیں گے تو کلیجی مسالہ بہت ہی مزیدار بن کر تیار ہوتی ہے بہت ہی سوفٹ یہ بنتی ہے بہت ٹیسٹی یہ بن کر تیار ہوتی ہے بہت ہی ایزی میتھرڈ ہے جو میں نے آپ کے ساتھ میں آج اس ویڈیو میں شیئر کیا ہے آنے والی بکرائیت پر آپ اس کلیجی مسالے کی ریسپی کو ٹرائے کیجئے گا آپ کو کافی پسند آئے گی آپ اسے ایک بار بنا کر کھائیں گے تو آپ کے ہاتھ نہیں رکھیں گے یہ اتنی مزید کی بن کر تیار ہوتی ہے بکرائیت پر سب کے ہاں سب سے پہلے دش کلیجی کی ہوتی ہے ہر کوئی اپنے اپنے طریقے سے کلیجی بناتا ہے تو جس طریقے سے میں بناتا ہوں وہ طریقہ میں نے آج آپ کے ساتھ میں اس ویڈیو میں شیئر کیا ہے آپ کو ہماری آج کی کلیجی مسالے کی ریسپی کیسی لگی ضرور بتائیے گا آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا اپنے فیملی اور فرینڈز میں شیئر کیجئے گا ہمارے چینل پر فرسٹ ٹائم آئے ہیں تو آپ سے میری ہمبل لیکویسٹیں سبسکرائب کے بینہ مجھ جائے گا ساتھ ہی بل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیجئے گا اس سے ہماری آنے والی ہر نئے ریسپی اور ہر نئے ویڈیو کو نوٹفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے گا ہم اسی طریقے کی مزیدار سی ریسپی اپنے چینل پر لاتے رہیں گے ویڈیو دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ